برے کے بعد خوش آمدید ایٹی ایم مشین تھی اور دیکھیں یہاں پر ان کی بہن عمران خان کی علیمہ صاحبہ ان کو بھی ریلیف دے دیا گیا تو یہ سارے جو ہیں ان کے سب کا خلاف کیس ہونے چاہیے سب کو گرفتار ہونا چاہیے تاکہ یہ ایک بیلنس ہو سکے ٹھیک ہے وہ بھی گرفتار جو جو بھی آپ سمجھتی ہیں نیب سمجھتی ہے کہ جی اس پہ ان کے اوپر کیس بنتا ہے تو اس کو گرفتار کر لیں مگر یہ سارے باقی جو ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جائے ایک بندے کو قربانی کا بکرا بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لیے کہ اس ملک کے اندر جتنے بھی چور اور ڈاکو تھے وہ تو عمران خان نے اپنے سر پہ لے لیے کیونکہ صرف پیسہ نظر آتا تھا کوئی ان کے اندر کوئی اس طرح کی کوئی نام اور جمہوریہ پسند تھے وہ تو کبھی کافلی کے ساتھ کبھی مشرف کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ یہ لوگ اس طرح ان کا کردار تھا یہ کوئی ملک کے اندر کوئی ایسے لوگوں کو لاکر کوئی نیا پاکستان نہیں بن سکتا پاکستان کے عوام کو کوئی انصاف نہیں مل سکتا اب یہ گورنمنٹ بلکل فیل ہو چکی ہے ان کے پاس کوئی ویزن نہیں ہے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے یہ صرف یہ ایک نیا سے نیا بھجڑ لاتے رہیں گے ان لوگوں کی گور گردن کے اوپر جو مہنگائی کا بوجھ ڈالتے جائیں گے اور لوگوں کو لیے دا روٹی جو کھانا جو ہے وہ بھی نصیب نہیں وہ بھی چھین لیں گے نوالہ بھی چھین لیں گے لوگوں کے پاس ایک بلب کا بل دینے کے لیے ان کے پاس وہ سائل نہیں ہیں ایک گھر کا ایک چھوٹا چولا جو سوئی گیس کا اس کا بل دینے کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں لوگ خودکشیوں پر مجبور ہو رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیا پاکستان جو ہے خدا کے واسطے یہ نیا پاکستان جو ہے یہ تب وبالے جان بن گیا پاکستان کے عوام کے لیے یہ ملک کے لیے خطرناک بات ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جب یہ حکومت ٹوٹل نکام ہو چکی ہے یہ کوئی اس وقت کوئی ڈلیور نہیں کر رہی تو میں تو سمجھتا ہوں کہ عمران خان سے لے کے سب جتنے بھی یہ سارے جن کے میں نے نام لیے ہیں جن کے اوپر یہ مطلوب ہیں نیب کو کیسے چھر رہے ہیں ان کے خلاف انکواریاں چھر رہی ہیں ان کو گفتار کریں اور یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو سٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے ملک کا مفاد تو اسی میں ہے کہ یہ جائے اور نہیں کوئی حکومت بن جائے تو یہ تو اس طرح تو میرا خیال ہے جس طرح کہ آپ دیکھیں کہ بینرکوامی طور پر پٹرول کے جو قیمت ہے بہت کم ہے تو یہاں سکتی فائی پیسے پینٹ پیسے جو ہیں وہ لوگوں کو دیئے گئے ہیں اور اس کے رلیف تو لوگوں کو پٹرول میں رلیف دے دیں وہ تو اوپر جا رہا ہے اسی طرح ہر جو انسان کی ضروریات ہیں اس پر اس وقت مہنگائی کا ضرور پڑ گیا کنرل بھٹی صاحب یہ اب جو کنوکشن کروانے کی ذمہ داری ہے یہ تو بہت زیادہ بڑھ گئی کیونکہ سارے کے سارے ہائی پروفائل لوگ ہیں اس میں آپ آہد شیمہ سے شروع ہوں فواد حسن فواد ہے نواز شریف صاحب ہیں شہباز شریف صاحب سعاد رفیق سلمان رفیق علیم خان صاحب ہیلو بھی آپ کو آزاری میری جی کنرل بھٹی صاحب سن پا رہے ہیں آجی بالکل میں سن رہا ہوں آپ کی بات سن جی بھٹی صاحب بتائیے دیکھئے بات یہ ہے جو بھی آدمی پکڑا جاتا ہے یا نیپ اس کو آریسٹ کرتی ہے تو یہ فوراں اس کو کریٹسائز شروع ہو جاتا ہے کہ جی نیپ شاید غلط کام کر رہی ہے اس مرتبہ میرا خیال ہے پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ جی منسٹر صاحب نے خود ریزائن کر دیا فوراں اور میں یہ کریڈٹ ان کو دیتا ہوں کہ انہوں نے نیپ کو کریٹسائز نہیں کیا لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو طریق انصاف کے منسٹر ہیں وہ کچھ ایسے بیانات دے دیتے ہیں جن کی وجہ سے نیپ کی غیر جانتداری کے اوپر سوال اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں کہ شاید نیپ گورنمنٹ کی کوئی پولیشی کو ٹوک کر رہی ہے یا نیپ شیئر کرتی ہے انفرمیشن ان منسٹر کے ساتھ جبکہ ایسا نہیں ہے وہ پولیٹیکل بیانات ہوتے ہیں جو کہ یہ منسٹر دے دیں جن کو احتراز کرنا چاہیے ایسے بیانات دینے سے ٹھیک ہے جن کی بات آپ کر رہے ہیں تو دیفینیٹلی آپ دیکھئے جو کیسز نیپ کوٹ میں فائل کر رہی ہے اس کے اوپر کنوکشنز آ رہی ہے اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو بندہ بھی اٹھایا ہے گورنمنٹ ساری پکڑ کے اندر کر دیں میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ نیپ کو ایک سرٹن ٹائم لگتا ہے ہر کیس کو دیکھنے میں اور یہ اتنے وائٹ کالرز کرائی میں ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ آلہ ایک قتل پکڑا اور باڈیز نکل آئی اور چلان پیش کر دیا اس کے لئے بہت ارکریزی کرنی پڑتی ہے بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور خاص کر جس میں ایسس ملک سے باہر ہو آف شور کمپنیز کا ہو جس میں آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا یہ جو جتنی معلومات ہے حاصل کرنا وہ دوسرا ملک دے آپ کو یا نہ دے آپ کو ٹھیک ہے تو اس لئے یہ چیزیں بہت مشکل سے آتی ہیں اور جو جو آ جاتی ہے میں اب اس کے اوپر ایکشن لینا شروع کر دیتی ہے حضرت صدیق صاحب موجود ہیں محروف قانونی باہر ہیں علیم خان صاحب کے بھی وکیل ہیں حضرت صاحب سلام علیکم علیکم السلام حضرت صدیق صاحب طویل فریست ہے الزامات کی کیسے ڈیفینڈ کریں گے بہت چھوٹ رہی ہے دیکھیں فہد تین ساتھ سے تو علیم یہ سارے معاملات کو بھوگتے آ رہے ہیں جی کوئی دس سال مخالفین کی کومنٹ دے رہی برکے شباز شریف صاحب نے پورا زور لگا لیا تھا وہ تو کوئی ایسی چیزیں سامنے نہیں کہ دیکھیں ہم نیاب کے ادارے کو ملائن تو نہیں کریں گے نہ ہماری کوئی ایسی سٹکچرز ہیں کہ اس حوالے سے نیاب اپنا کام آئین اور قانون کے مطابق کر رہی ہے اس کے طریقے کام پر اختلاف ہے سال کے طور پر آفشور کمپنیز کی ڈیٹیل یعنی یہ کوئی پاناما کا نہیں ہے دادا اور پر دادا کی اس کے جناب منی فیل نہیں ہے ہماری حالیم خان صاحب کے والد یا والدہ کے والد سے جو پیسے ملے سکسشن سے آئے یا کوئی ٹرانسور کیے سکسشن سے پینل سے میری ریکویسٹ ہے کہ ان کو دوبارہ ڈائل کیجئے ساتھیا صاحبہ اپوزیشن کی گفتگو سنیے آپ نے کیا ٹیک ہے آپ کا کیا ٹیک ہے مجھے بڑی حقی آرہی تھی جب یہ باقی نام گنوا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دو ایٹیم مشین مجھے بتائیے کہ جانگیز ترین صاحب ایک نامی گرامی بزنسمن ہے کسی سے پوشیتہ نہیں ہے میں وہ پیسہ صرف پی ٹی آئے میں آکے کچھ ڈاکے ڈال کے دے رہے تھے اسے طرح علیم خان صاحب بھی ایک بڑے کاروبار کے مالک تھے اب جہاں تک بات ہے عمران خان کو پیٹوں کی ضرورت تو ہونا عمران خان سے لوگ آنکھیں بند کر کے تبارک کرتے ہیں اور دنیشن پارٹی کے لیے صرف یہ دو لوگ نہیں پارٹی کا ایک ورکر بھی مجھ جیسا عام غریب ورکر بھی جو ہے نا وہ بھی اپنی جان دینے کو تیار ہے ایک قسم کے بفروزات پہ اگر آپ کی دو بھائی شباز شریف نواز شریف ان کے والد صاحب کی والد صاحب ایک ہے اور ایک بھائی کہتا ہے کہ وہ غریب وردور تھے دوسرا بھائی کہتا ہے کہ وہ تو ہم تو پیشے سے بہت کروڑ پتی عرب پتی ہیں ان کی ایک لوئے کی چھوٹی سی فیکٹری تو نہ اغل سکتی ہے اور دنوں میں جو ہے وہ ان کے اکاؤنٹ جو ہے چودہ چودہ سال کی جو بچے ہیں وہ ان کے اربو دالر کے بار اکاؤنٹ ہیں یہ بات کر رہا ہے چلنے سے پہلے آپ سوکھیں جنا کہ آپ کے اگر الزامات لگے ہیں تو اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے اور آپ ثابت کریں ہمارے پہ لگے ہیں ہم بھی ثابت کریں گے اور جن کے نام لیے ان کی باری آئے گی تو وہ بھی ثابت کریں گے بات تو یہ ہے نہیں عمران خان کیوں چھوڑے چھوڑے پرائم منسٹر شپ عمران خان جتنا ڈیلیور کر رہا ہے چھ مہینے میں آپ بیمان کر رہے ہیں ڈیلیور نہیں کیا آپ بتائیں پچیس پچیس سال تیس تیس سال کے آپ نے جنیور لیے اس ملک کو آج میش پنانے والے آپ لوگ ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کے کاؤں بڑھ گئے اور ملک کا یہ حال ہو گیا آپ عمران خان کی بات کرتے ہیں وہ تو ڈیلیور بھی کرے گا یہ پانچ سال بھی اور اگر پانچ سال بھی انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہے اچھا ساتھی میرے ساہ حضر صاحب سن پا رہے آپ بات مکمل کیجئے بات مکمل کیجئے بات مکمل کیجئے بات مکمل کیجئے حضر صاحب میں دیکھیں بنیادی طور پر آفس اور کمپنیز کے حوالے سے جیسے میں نے حل کیا کہ وہ پاناما اپنا دبائی سے شروع ہونا قطر سے کھاتا جانا ایسا کوئی کیس نہیں ہے علیم خان صاحب کا جتنی پراپٹیسی جو پرچیز ہوئی ہیں جو کمپنیزی وہ قائدہ لون کے ساتھ آپ کو بتائیں وہ لی گئی ہیں اور وہ سارے کا سارا ثبوت دے دیا گیا نہیں تو حضر صاحب یہ بے نامی بے نامی ساسا جاد وہ اپنی پریس ریلیز میں لکھ رہے ہیں دیکھیں میں ایک بات حق کروں اب اتنا انڈیپیرنٹ ادارہ اپنی پریس ریلیز میں لکھ رہے ہیں دیکھیں میں بتاؤں نا میں طریقہ کار پر اسلاف کر رہا ہوں نا بھی یہاں پر جی جی مثال کے طور پر علیم صاحب کو خبر تھی خبر تھی حضور خبر تھی تو آپ کا قانونی رائٹ آپ نے یوز نہیں کیا وہ آپ کی آپ کی ادا ہے حضور آپ کی ادا ہے آپ نہیں گئے کس نے منع کیا تھا بھائی کوڑنا جائے کس نے منع کیا تھا بات ہوئی ہے بجا یہ ہے کہ سارے ساسا جاتے ہیں کلین ہیں مثال کے طور پر آپ کی گراؤنڈ آفرہ جو طریقہ کار جس کا اسلاف ہے کہ گراؤنڈ آفرہ تو ڈیلیوری نہیں کیے وہ گراؤنڈ آفرہ آپ نے آج ہی جاری کیا اور آج ہی پکڑ لیا بھائی اس گراؤنڈ آفرہ میں جو نئی جیت آئی ہے وہ آئی ہے پارسیو کوپریٹی سوسائیڈی کے حوالے سے اس سے پہلے یہ میں چیلنج کر رہا ہوں اس سے پہلے کبھی آج تک سوال پوچھا گیا نہ جواب لیا گیا کوئی سوال پوچھے تو جواب دیتے نا ایویڈنس کونسی ٹیمپر کرنی ہے پھر تین ساتھ میں کوئی ایویڈنس ٹیمپر کر نہیں سکے تو آج بیٹھ کے ٹیمپر کرنی ہے دیکھیں میرا یہ یہاں طریقہ کار پہ یعنی اگر میں اگر میں جواب نہ دیتا ٹیلے سامنے نہ لاتا تو پھر نیپپر یہ اتحار یقینا ہے کہ وہ بیٹھ کے اپنا توبی انہوں نے کرنا ہے گرفتاری کی طرف جاتی تو اب وجہ یہ ہے کہ اس کی میں وجہ بتا رہتا ہوں کہ یہاں جو سی آئی ڈی میں کمائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے بارے میں کچھ شکایت بھی ٹی اب وہ انہوں نے گرج اپنا نکالا ہے اپنا انہوں نے کوئی خوف نکالا ہے یعنی اور دوسرا میں اس آرگومنٹ کو بھی بائے کرنے کے لئے تیار دوں یہ جو پی ایم ایل ایل کے دوست پر باتیں کر رہے ہیں ورنہ آپ کو یاد ہوگا حمزہ نے کہا تھا میں اس حضرت صاحب کو اسے مانگو گا اس دن علیم بھان کی گرفتاری ہوگی ٹھیک ہے یعنی بجائے یہ کہ اپنی پوزیشن کلیر کریں اور یہ آپ یہاں کے کہنا کہ جناب یہ کوئی بیننسنگ ایکت ہے آئی بود نوٹ بائے اس آرگومنٹ کہ یہاں کسی کوئی بیننسنگ ایکت کا ایسو نہیں ہے چیرمن نیب کو اکتہار ہے دی جی نیب کو اکتہار ہے سیکشن 18 اور 24 کے ساتھ ٹھیک ہے وہ میرے جناب میں کوئی انکوائری ہو تو گرستاری کردکتا ہے اب گرستاری کے وارے سے یہ سکھے دسکریشن دی ہوئی ہے اب اسود یادولی کیس آپ کے سامنے موجود ہے کسی اساملی نے بیٹھ کے اس قانون کو چھیڑا نہیں اچھاروی طرح میم آگئی اگلی آگئی آپ جو قانون سامنے ہیں اور یہاں مسئلہ جو بن گیا ہے وہ بن گیا نولی کے لوگوں کے لیے کوئی یہ کیا ہو گیا کوئی یہ کیا ہو گیا یعنی یہ اچھا حضرت صاحب مجھے ایک اور بات پوچھنی ہے آپ سے بڑی جوڑی بات ہے آپ بڑے زبردست دلائل دیتے ہیں آپ کو عدالتوں میں ہم نے دلائل دیتے سنا ہوا ہے یہ جو سکر آج الوقت آج کل چل رہا ہے وہ پچاس دن سے کم ریمانڈ پہ کوئی بھی نیب کے پاس نہیں رہا سارے پچاس دن سے اوپر رہے ہیں تو اب کیا کرے گا اچھا میں ایک بات ہوں پہلی تو بات میں بتا دوں جو انہوں نے گراؤنڈ آف ارس دی ہے نا وہ گراؤنڈ آف ارس کو سٹیپریڈلی ہم چیلنج کرنے جا رہے ہیں پہلے تو ہم یہ بتا دیں اور دوسرا ہم پوچھنے جا رہے ہیں کہ آپ نے اس کے پہلے اپنا پارک ویو کوپریٹیو سسائیڈی کے والے سے کب پوچھا کیا پوچھا وہ ساری تفصیلہ تیسا وقاعدہ صبح اس ریمانڈ کو کنٹیسٹ کریں گے ریمانڈ کو اس لیے کنٹیسٹ کریں گے کہ انہیں تو ہمیں انہیں عدالت کو سیڈسفائے کرنا ہوگا کہ ان کی گرفتاری اس لیے ضروری ہے ایک آدمی جب ساری چیزیں بتا رہا ہے دکھا رہا ہے سامنے لے کے آ رہا ہے پھر اب اگر یہ بنیاد بات کہ میں نے کوئی شہادت تیمپر کرتے نہیں ہے وہ شہادت تیمپر یہ سارا کچھ ان کے بعد تیس سارے تکیرے موجود ہے نینی اگر صاحب پاورفول منیسٹر ہے آپ یہی بات یہی آرگومنٹ آپ شہادت شیف صاحب کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ دیتے اس لیے آپ کو یاد ہے اچھے طریقے سے بلکل میں ایک بات ہم نے ارس کر دوں یہاں بڑا فرق ہے اس کانٹیکٹ میں کہ وہ تو اپنی حکومت کے دور میں کرپشن کی تھی نا ان پر تو الزامت ہے دو ہزار تین کے اب دو ہزار تین کا آج کے ایک جا تو ہوتے نا کہ علیم خان پہ آج کے اعزامات ہوتے ہیں اس وقت علیم خان صاحب نہیں تو حکومت میں تھے ان پر تو نہیں کی حکومت کا اعزامہ جب امریسٹر تھے اس حکومت مجھے شورٹ بریک اک لینی ہے آپ میرے ساتھ رہیے شورٹ بریک اک لیں گے حضرت صدیق صاحب بھی ساتھ ہیں چودریہ صلی اللہ گل صاحب سے بڑی ڈیٹیل ڈسکیشن ہم نے کرنی ہے مظر اقبال صاحب بھی ہیں سادیا صاحبہ بھی ہیں شورٹ بریک ہمارے ساتھ رہیں